قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع ساتوان سبق رب اشرح لی صدری و اصر لی امری و احلو لقتتم اللسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا توصر و تمم بالخیر آمین یرب العالمین روسو لغت العربیہ لغیر ناتقین بیہا جو ثانی اس کا ساتوان سبق ہم آج شروع کر رہے ہیں چھتے سبق کی ایکسرسائزز کچھ رہتی ہیں لیکن انشاءاللہ اس سبق کے بعد اس سبق کو پڑھنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد ہم وہ ایکسرسائزز کریں گے تاکہ ہمارا جو پورا لیکچر جو ہے وہ ایک اس پورا لیسن جو ہے وہ ایک لیکچر میں ریکارڈ ہو سکے یہ بھی ایک مقالمہ ہے الابو دفادر اینہ زہبتم بعد درسی یا ابنائی زہبہ آپ کو بتایا فیلم ماضی ہے اور زہبہ سے جب ہم گردان کرتے ہیں تو زہبہ زہبہ زہبو زہبت زہبتا زہبنا پھر زہبتا تا تو ایک مذکر زہبتو ماں تم دو مذکر حاضر ٹھیک ہے نا اور زہبتو ماں تم دو مونس حاضر اور زہبتو ماں تم سب مونس حاضر زہبتو میں متکلم اور زہبنا ہم متکلم تو اب یہاں پر دیکھیں زہبتو تم سب گئے اینہ زہبتو تم سب کہاں گئے بعد الدرسی درس کے بعد سبق کے بعد تم سب کہاں گئے تھے یا ابنائی اے میرے بیٹو سبق کے بعد تم سب کہاں گئے تھے الابناؤ بیٹے جواب دے رہے ہیں کہ زہبنا زہبنا ہم گئے الال ملعبی لائبہ یا الابو کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا اس سے پھر ملعب مفعل کا وزن مفعل کا وزن یا مفعل کا وزن جو ہے یہ اس مزرف کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اس مزرف کی سے کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کا وقت یا جگہ ٹھیک ہے تو ملعب کھیلنے کی جگہ یعنی پلے گراؤنڈ تو زہبنا الال ملعبی ہم پلے گراؤنڈ گئے تھے الابو با پھر سوال کرتا ہے اَا قُرَةَلْ قَدَمِ لَعِبْتُمْ اَمْ قُرَةَسَّلَّةِ اس میں اس میں جو الفاظ استعمال ہونے پر ایک نظر ڈال لیں قدم کسی کہتے ہیں پاؤں کو ٹھیک ہے فٹ اور قُرَةَلْ قُرَةَلْ قَدْن کہتے ہیں گیندھ کو لاعب میں نے جسے آپ کو بتایا ہے کھیلنا تو اس سے صحیحہ ہے لاعب تم تم سب کھیلے اور سلطن عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوکری باسکٹ کو تو اب پلیئر ہوگئے ہوگا کہ قُرَةَلْ قَدَمِ قُرَةَلْ قَدَمِ فُوٹبال کیا تم فٹبال کھیلے یا باسکٹ بول تم فٹبال کھیلے یا باسکٹ بول تو سلطن باسکٹ کو ٹوکری کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اور ردی کی ٹوکری کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں نا ایک بامانہ اور ایک بیمانہ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں تو کلمہ لفظ کی قسم تھی تو لفظ کی دوسری قسم تھی نا جو بیمانہ وہ تھا محمل تو محملات سلطن محملاتی ردی کی ٹوکری کہنے میں نے کہا تھا بیمانہ یعنی ردی تو سلطن محملاتی یہ ردی کی ٹوکری کہا جاتا ہے اس کو اور سین لام لام مادہ اسے سلال فعال کے وزن پر لفظ بنتا ہے ٹوکریان بنانے والا یا ٹوکریان بیچنے والا سلالن فعال کا وزن ہے تو الابناؤ بیٹے جواب دیتے ہیں لائب نا ابھی تک آپ دیکھیں کہ حاضر کے حاضر کے سیغے کی بات ہوئی ہے آپ کے سامنے لائبتم زہبتم اور جمع متقلم کے سیغے آئے ہیں زہبنا اور لائبنا تو لائبنالیومہ ہم کھیلے آج قرط القدمی فوٹبال لائبنا ہم کھیلے قرط السلطی باسکٹ بال فی الاسبوع الماضی الاسبوع کہتے ہیں ویک ہفتہ اور الماضی گزشتہ گزشتہ تو یعنی لاسٹ ویک ہم باسکٹ بال پچھلے ہفتے کھیلے تھے آج ہم فوٹبال کھیلے ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے باسکٹ بال کھیلی تھی الاب اما زہبتم اللہ مکتبہ تلیومہ اما زہبتم کیا تم نہیں گئے کہاں اللہ مکتبہ تی لائبریری اليومہ آج البنا بیٹے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں زہبنا ہم گئے تھے یا پھر باپ نے مازا کرعتم پھر وہ دیکھیں جمع مذکر حاضر کا سیخہ کرعتم مازا کرعتم ہنا کا تم نے وہاں کیا پڑھا الابناو کرعنا ہم نے پڑھا اس صحوفہ اس صحوف پیپرز اخبارات جسے ہم کہتے ہیں تو کرعنا صحوفہ ہم نے پیپرز پڑھے اخبارات پڑھے الاب اصمیتم پھر جمع مذکر حاضر کا سیخہ اصمیتم الاخبار خبر اس کی جمع اخبار خبریں تو اصمیتم الاخبار کیا تم نے خبریں سنی من الاضاعاتی اليومہ اليومہ آج اور الاضاعہ الاضاعہ جو ہے یہ کسی بھی نشریاتی دارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر ریڈیو مراد ہے کیا تم نے آج ریڈیو سے خبریں سنی ریڈیو سے کہلیں یا ریڈیو پر خبریں سنی الابناؤ نعم جیہا سمینا ہا ہم نے انہیں سنا یہ ہا کی زمین کہاں جا رہی ہے یہ اخبار اخبار کی طرف جا رہی ہے خیر آکھل کی جمعہ اس لئے واحد مونلس کی زمین استعمال ہوئی ہے الاب من ایئی اضاعتن سمیتم کون سے ریڈیو سٹیشن سے تم نے سنا ٹھیک ہے نا من ایئی اضاعتن سمیتم کس ریڈیو سٹیشن سے تم نے سنا الابناؤ سمینا ہم نے سنا من ثلاثی اضاعتن ہم نے تین سٹیشن سے سنا یعنی ہم نے تین سٹیشن سے خبریں سنی اب وہ تین سٹیشن کون کون سے من ایضاعت ریاضی ریڈیو سٹیشن سے و ایضاعت الکاہراتی اور کاہرہ کے ریڈیو سٹیشن سے و ایضاعت لندن اور لندن کے ریڈیو سٹیشن سے الاب سمیتو میں نے سنا ہے انہ بلال کے بلال مریزن بیمار سمیتو انہ بلال مریزن میں نے سنا ہے کہ بلال بیمار و انہو اور یہ کہ وہ فیل مستشفہ ہسپیٹل میں ہے و انہو فیل مستشفہ اور وہ ہسپیٹل میں میں نے سنا ہے کہ بلال بیمار ہے اور ہسپیٹل میں اصحیحن حاذا کیا یہ صحیح ہے الابناؤ اصحیحن حاذا صحیحن یہ صحیح ہے شفاہ اللہ اسے شفاہ دے اللہ اسے شفاہ دے شفاہ اللہ شفاہ یشفی شفاہ دینا اور میں آپ کو دعا تھا کہ ماضی جو ہے یہ دعا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی فعل ماضی قصر سے آپ دیکھتے ہیں مضاربی استعمال ہوتا ہے دعا بدعا دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے رضی اللہ ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو تو شفاہ اللہ اللہ اسے شفاہ دے الاب آمین متا داخل المستشفہ وہ ہسپتال کب داخل ہوا متا کب داخل المستشفہ وہ داخل ہوا ہسپتال تین دن پہلے وہ تین دن پہلے داخل ہوا الاب اینل کتابو ذلغلاف الاحمری یہاں تک پہلے دیکھ لیں بلکہ اس میں بھی اینل کتابو تک ذرا جملہ دیکھیں ہمارا جملہ پورا ہو جاتا ہے اینل کتابو کتاب کہاں ہے کونسی کتاب اس کے آگے صفت آرہی ہے ذلغلاف الاحمری یعنی الاحمر صفت ہے کس کی الغلاف کی تو صفت کو سائٹ پہ کریں تو ذلغلافی غلاف والی قبر والی غلاف قبر اور قبر کی صفت آگے آرہی ہے الاحمر یعنی سرخ سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے یعنی سرخ قبر والی کتاب کہاں ہے اب پھر آگے پھر اس کتاب کی ایک صفت آرہی ہے اللہ زی وہ جو کانا فی غرفتی میرے کمرے میں تھی اب اس کو پورے کو ٹانسلیٹ کر لیں کہ وہ کتاب جو میرے کمرے میں تھی سرخ غلاف والی یعنی کتاب کی دو صفات ہیں ایک ذلغلاف الاحمری ایک یہ صفت ہے اور دوسری اللہ زی کانا فی غرفتی اللہ زی کانا فی غرفتی دو صفات آرہی ہیں تو اس طریقے سے مل کر آپ دیکھ لیں کہ جی زو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ زو مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے بعد مضاف لے آتا ہے تو ذلغلافی کبر والی اور الاحمری سرخ کبر والی ارائیتو موہو ارائیتو موہو کیا تم نے اس کو دیکھا اس میں یہ جو ہے رائیتو موہ اس یہ کو ذرا ہم دیکھ لیں بورٹ پر پھر انشاءاللہ بلکہ اس فیل کو بھی دیکھ لیں اور پھر انشاءاللہ اس لیسن کو ہم جب پڑھیں گے تو اس راہ یا راہ کی جتنے بھی سیدھی آپ کے سامنے آئیں گے وہ آپ تیزی سے انہیں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ مادہ ہے مادہ بس راہ حمزہ یا اور باب ہے فاہ جی اس سے ذرا ماضی اور مزارے بنائیں کیا بنے گا جی ہے راہ یا فتحہ یفتہو یر آئیو راہ یا یر آئیو اب ذرا اس مادے کو دیکھیں تو آپ کو یہ مادہ صحیح فیل کی کٹاکری میں نظر آئے گا یا غیر صحیح فیل کی کٹاکری میں غیر صحیح فیل اور غیر صحیح فیل بھی دو ادبارات سے حمزہ کے ادبار سے محمود اور یا حرف علت کے ادبار سے موتل ٹھیک ہے نا اور موتل کون سا موتل موتل اللام موتل اللام کا دوسرا نام ناکس ٹھیک ہے نا ناکس اور محمود کے ادبار سے محمود الائین ساری باتیں اللہ ہم پڑھ چکے ہیں تو محمود الفا میں چینجز آتی ہیں محمود الائین اور لام میں نہ ہونے کے برابن ہیں اس لئے اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں ہاں ناکس کے قائدے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ناکس میں قائدہ کے ہوتا ہے حرف علت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو وہ حرف علت علیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے واؤ ہو تو پورا علف لکھا جاتا ہے اور یا ہو تو علف مقصورہ کے طور پر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے پھر رآہ ٹھیک ہو گیا رآہ اس کے بعد جو اس کا مزارع ہے یہاں پر ایک خاص توجہ جو ہے وہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ جو ہے یہ خلاف قائدہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے اس نے رآہ کو حرکت دی زبر اور خود غائب ہو گیا کیا کیا اس نے حرکت پیچھے دی اور غائب ہو گیا غائب ہو گیا پچا یرآیو تو رآہ یرآیو اب یہاں پر قائدہ اپلائی کر لیں ناکس کا حرف قائدہ حرکت پیچھے زبر علیف علیف مقصورہ تو یہ بن گیا جی یرآہ تو کمبینیشن بن گیا رآہ یرآہ رآہ یرآہ روئیتن رآہین رآہ رکھنا پوریادی معنیات میں دیکھنا اکل سے دیکھنا تو رآہین رآہ رکھنا اور خواب میں دیکھنا روئین خواب میں دیکھنا اور دیکھنا روئیتن روئیت حلال کمیٹری ٹھیک ہے نا تو تین مصدر آتے ہیں تو اس تینوں بنیادی معنی دیکھنا کہ یہ ہے آنکھ سے دیکھنا روئیتن مصدر کے تاب اعتبار سے ہوگا رآہین ہوگا اکل سے دیکھنا دماغ سے دیکھنا یعنی سوچنا غور کرنا اور روئین اگر ہوگا تو خواب میں دیکھنا اب پھر اس اعتبار سے سیکھیں سب کے ایک ہی بنیں گے تو پھر وہاں پر دیکھا جائے گا کانٹیکس کے اعتبار سے کیا چیز ہے اب ذرا گردان پر غور کریں ماضی گردان اگر اس کی آپ کے سامنے آئے گی تو یہ بنے گیا جی رآہ اور رآہ یا ٹھیک ہے یعنی نارمل جو ہے رآہ 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 یا تو رآہ بن گیا نا اور ناکس میں چینجز کہا ہاتی ہیں میں یاد ہے ناکس کی گردان میں ماضی کے سیکھوں میں پہلے پانچ سیکھوں تک پہلے پانچ سیکھوں تک چینجز آپ دیکھتے ہیں بلکہ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ چھٹے سے لے کے چودہ میں تک چینجز نہیں آتی اور دوسرا سیکھا جو ہوتا ہے مصنعہ کا اس میں بھی چینجز نہیں آتی تو سیکھا نمبر دو اور چھے سے لے کے چودہ تک چینج نہیں آتی تو یہ آپ کا بن گیا جی پہلا سیکھا چینج ہو گیا رآہ دوسرا رآہ یا انچینج تیسا سیکھا یعنی میں اگر لکھ دوں تو ایک بہت اہم گردان ہے اس لئے آپ کو پاس ہونی چاہیے لازمی میں لکھ رہا ہوں اس کو اس لئے رآہ رآہ یا اور رآہ یوں سیکھا بنتا ہے اب اس میں ہم چینجز لا رہے ہیں یعنی پر نارمل لکھ دیتا ہوں رآہ یا تا اور رآہ یا تا اور اور اس کے بعد پھر رآہ اتا رآہم اتا ایت نار ایت رآہی تیر اب تو یہ سیکھا انچینج ہے آپ کا اور یہاں سے لے کے یہ سارے سیکھے جائیں انچیں ٹھیک ہو گیا یعنی یہ رائعی نا بن گیا تو اس کے بعد اسی طرح چلے گا اب جو چینجز آ رہی ہیں وہ پہلا چینج ہم نے کر دیا رائع یہاں پر ناکس کا قیادہ اپلائی ہوتا ہے دو حروف اللہ تکٹھے ہو جائیں مادے کا اور سیکھے کا تو مادے کا اور فعلت ڈراؤپ ہو جاتا ہے اس کو اوپر لکھ دیتا ہوں نا اوریجنلی اوریجنلی اس اوپر لکھ دیتا ہوں یہ تھا رائع دو حروف اللہ تکٹھے ہو رہے ہیں مادے کا حرف اللہ اور سیہے کا حرف اللہ مادے کا حرف اللہ آپ نے ڈراؤپ کر دیا ڈراؤپ کر دیا پیچھے اگر زبر ہے تو سیہاں تیار کچھ ہوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر زبر نہ ہوتی کوئی اور حرکت ہوتی تو سیہے کے حرف اللہ کے مطابق حمیر حرکت لگائی جاتی ٹھیک ہو گیا تو راؤ سیہاں تیار یہاں پر دیکھیں یہ بنا تھا نا رآہ تو اسی طرح یہ بن جائے گا رآہ سے رآہ اتھ ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ چینج کریں نا علیہ میں چینج کریں تو خالی ہو گیا دو خالی ہو گئے تو یار ڈراؤپ ہو گی رآہ اتھ اور یہ سیہاں جو ہے اس سے بنتا ہے اس سے بنے گا تو کیا بن جائے گا رآہ تا یہ چینجز آگیں جی رآہ رآہ یا رآہ اتھ رآہ اتھ رآہ اینا اب بہت استعمال ہوئے قرآن مجید میں دیکھیں رآہ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوًا اِنْفَدُّ اِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْ جَبْ وہ دیکھتے ہیں اِذَا رَأَوْ جَبْ وہ دیکھتے ہیں تِجَارَةً اَوْ لَحْوًا کوئی بزنس یا کوئی کھیل کی چیز تو اِنْفَدُّ اِلَيْهَا اس کی طرف الگ ہو جاتے ہیں رآہ اتھ اس مونس نے دیکھا سورہ الفرقان میں بڑے خصوص الفاظ ہیں وَإِذَا رَأَتْهُمْ وَإِذَا رَأَتْهُمْ جَبْ وہ جہنم انہیں دیکھے گی رَأَتْ مونس انہیں دیکھے گی اسی طرح رَأَيْنَا رَأَيْتَ اَرَأَيْتَ اَرَأَيْتَ اللَّذِي يُقَزِّمُ بِدِّن کیا تُو نے دیکھا ٹھیک ہے اب وہاں پر تجربہ پھر اس نے کہا ہے کیا تُو نے غور کیا اَرَأَيْتَ اللَّذِي يُقَزِّمُ بِدِّن وہا پر غور کیا کہا تھا جو معام طور پر آپ کو ملتا ہے پھر رَأَيْنَا اس سے پہلے جو رَأَيْنَا ان مونس نے دیکھا تو سوری یوسف میں الفاظ ہے فَلَمَّا رَأَيْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَا پس جب انہوں نے ان مونس عورتوں نے اس کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنا ہو حیران رہ گئی تو رَأَيْنَا آنکھوں سے دیکھا رَأَيْتَ میں نے بتا دیا رَأَيْتُمَا رَأَيْتُم اب دیکھیں یہ سی گئے ہے ہمارا رَأَيْتُم رَأَيْتُم تم سب نے دیکھا میں کہتا ہوں تم سب نے زید کو دیکھا تو کیا ربی ہوگی رَأَيْتُم زیدن تم سب نے زید کو دیکھا اب یہاں پر میں زید کی جگہ زبین استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو بن جے گا دیکھیں رَأَيْتُم اور ہوں یہ بن گیا نا لیکن عرب ایسے نہیں استعمال کرتا رَأَيْتُم ہوں نہیں کہتا تم پہ آپ جیسے جیسے رکھ گیا تو وہ اس مین کے ساتھ ایک واؤ ایڈ کر دیتا ہے اس کو کیا کر دے گا رَأَيْتُم 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 اس بیم کو پیش دے دیا گیا اور وہاں ملا دیا ہے رَأَيْتُم تو یہاں پر دیکھیں جو بھک میں آپ کے الفاظیں وہ کیا ہیں رَأَيْتُم ٹھیک ہوگا نا یعنی کب یہ کرنا ہے جب زمین آئے اسم ظاہر ہے مفہول کے دور پر تو اسی طرح رَأَيْتُم رَأَيْتُم زَيْدًا ٹھیک ہے لیکن جب زمین ہے تو رَأَيْتُم نہیں کہنا بلکہ رَأَيْتُم ہو قرآن مجید میں استعمال ہوئے پھر حدیث میں نے ایک مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ جب حضرت نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی چیز کہ اِذ فَأَلْتُم ہو فَأَلْتُم ہو فَأَلْتُم ہو جب تم نے اس کو کیا تو احباب تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو یہ ایک پوائنٹ تھا جس کے لئے میں نے ساری آپ سامنے گردان رکھی بہرحال رَأَيْتُم رَأَيْتِي رَأَيْتُم رَأَيْتُن رَأَيْتُ یَا عَبَتِ انی رَأَيْتُ آحادہ آشرہ کاؤکبن میں نے گیارہ ستارے دیکھے تو کس میں دیکھے خواب میں دیکھے تو وہاں پر سیغہ وہی ہے رَأَيْتُ میں نے دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھتا خواب میں دیکھا تو وہاں پر پھر روئین مسدر سے ہے وہ اسی طرح رَأَيْن ہم نے دیکھا تو یہ ماضی گردان کے بہت ساری سیئے قرآن میں استعمال ہوئے اس لئے میں نے گردان آپ کے سامنے رکھ دی یرا چینج ہوئے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے یرا پہلا سیغہ بن گیا یرا ترا ترا ارا نرا مسدر کے چینج نہیں ہوتے یرا یانی ترا یانی ترا یانی ترا یانی یرا یونہ یراونہ یراونہ اور پھر یراینہ مزاری گردان بلکہ میں پھول یہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یعنی یہ آپ کی بنگی جی یرا اور جو ہے سیغہ ایک سیٹ والے کو چھوڑ رہا ہوں ترا ترا ارا نرا یہ آپ کا بن گیا یرا یانی یعنی انچینج رہا ہے یہ سیغہ یرا یانی ترا یانی ترا یانی ترا یانی اور سیغہ تھا یرا یونہ یہ دیکھیں یرا یونہ یہاں پر وہی چیز ہو رہی ہے دو حروف لطی کٹھے ہو رہے ہیں مادے کا اور سیغہ کا تو مادے کا گرا دی آپ نے مادے کا گرا دی آپ پیچھے زبر ہے تو سیغہ تیار ہے یہ رہونا یہ جو رہونا بن گیا تو یہ جو ہے یہ آپ کا تراہونا بن گیا یہ سیغہ کون سے ذرا نوٹ کریں یہ ہے فتح یفتہ ہوئے نا تو یفتہنا 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 کو لیں ذرا یر یفتہنا جی کیا بنے گا یف فتح یفتہو مادہ یا ہے یر دیکھیں نا میں یفتہنا لکھتا ہوں نا پہلے آپ کو کلیر ہو جائے گا یف یفتہنا یہ سیغہ ہے یعنی کس طرح آپ نے مادہ وغیرہ پھینکنا ہے اس میں اگر کوئی کنفیزن ہو تو اوریجنل سیغہ لکھیں اس کی جگہ مادہ پھینکیں ہاں جی یہ ہے نا یفتہنا آپ کا پاس اس میں فاتہ مادہ ہمارا ہے یہ میں خالی کر رہا ہوں فاتہ اور مادہ ہے ہمارے پاس را اور یا ہے نا اور یہ پھر حمزہ تو چلا گیا ہمارا حمزہ تو چلا گیا اس میں بلکہ ایسا کریں اس میں آپ کو بلکہ آسان طریقہ بتا دوں تاکہ یہ کنفیوزن نہ رو حمزہ ہم ڈال لیتے ہیں اوریجنلی پہلے یر اینا یہ ہے نا یہ ہے نا اب حمزہ نے کیا کرنے اس نے حرکت اپنی پیچھے دی دی نہیں اس نے دی حرکت پیچھے اپنی زبر پیچھے دی اس کی جگہ پر ٹھیک ہے یہ حرکت اپنی پیچھے دی اور خود غائب ہو گیا تو یہ رئینا یہ رئینا یہ رئینا ترہونا ترئینا اور ترہینا ہے نا تو وہ بھی ترئینا بنے گا یعنی جو آپ کا سیکھا یہاں بنائے نا وہ بلکل اس کے ایک کو لائے گا یہ تھا اصل میں ترہینا تھا نا دیکھیں ترہینا ترہینا دو حرف علیتے کٹھے ہو گئے مادے کا کونس ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گا مادے کا ڈراؤپ کر دے پیچھے زبر ہے تو سیکھا تیار ہے ترہینا ترہینا یہ آپ کی لیپ ہنڈ سائیڈ اگر ایکل ہوگی رائٹ ہنڈ سائیڈ کے تو آپ کی کردان ٹھیک ہے یہ بیانس ہو گیا تو یراؤنا یرائینا ترہینا 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 تو یہ ہیں رعا یرہ اس کے جو مسادر ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ذرا بوٹ پر ایک مسادر میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے رعین ایک ہے رعین اور ایک ہے رعیتن رعیتن آنکھ سے دیکھنا رعین خواب میں دیکھنا اور رعین اکل سے دیکھنا یعنی غور کرنا ان معنوں میں پھر استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں میں نے ایک زیمپلز آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس لئے یہ مادہ بھی آپ کے سامنے آکے آپ ذرا ہم تیزی سبقوں کر رہے ہیں پھر انسان نے اس کی ایک سائز کریں جملہ بات میں بولا تھا کیا تم نے اس کو دیکھا یوسف انا اخزتو اخزا یا اخزو لینا انا اخزتو میں نے اس کو لیا کب لیا البارہتا البارہتا گزشتہ رات لاس نائٹ وکراتو اور میں نے پڑھا نصفہو اس کا آدھا اور میں نے اس کو آدھا پڑھ لیا مرادی ہے یعنی میں نے اس کو گزشتہ رات لیا تھا اور میں نے آدھی کتاب پڑھ لی مرادی ہے باہ پھر سوال کرتے ہیں این المجلہ تو اور مجلہ کہاں کونسا مجلہ اللہ تھی کیونکہ مہنس ہے اس کے لیے اس میں محصول اللہ تھی لگا اللہ تھی کانت جو تھا تحت ازاکل کتابی اس کتاب کے نیچے اور وہ مجلہ جو اس کتاب کے نیچے تھا وہ کہاں بلال کہتا ہے اہازی ہی ہیا اہازی ہی ہیا کیا وہ یہ ہے کیا وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہاں تھے ہیا زمین مجلہ کیلئے اور ہازی ہی اس میں شارعہ کیا وہ یہ ہے علب لا نہیں المجلہ تو وہ مجلہ ذات الغلا فل اسفری پیلی جلد والا ہے وہ مجلہ پیلی جلد والا ہے یعنی مجلہ پیلی جلد والا ہے یہ لفظی ترجمہ ہوگا اس کا اور وہ میں اس لیے ال کی وجہ سے ترجمہ اس کا کر رہا ہوں کہ وہ مجلہ پیلی جلد والا ہے مروان کہتا ہے ہیا اندی وہ میرے پاس ہے ہیا اندی وہ میرے پاس ہے اخزتو ہا اليوم اخزتو ہا اليوم میں نے اس کو آج لیا اخزتو اخزا یا اخزو لینا اخزتو میں نے لیا ہا اس مجلہ کو اليوم آج یرن الجرس رنہ یرنو گھنٹی کا بجنا ٹھیک ہے بیل بجی بیل بجتی ہے اور مروان کھڑا ہوتا ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں یہ سارا بریکن میں انہوں نے بیان کر دیا البناتو لڑکیاں کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الجمیو تمام کے تمام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الاب پھر سوال کرتا ہے اینا زہبتنہ تو زہبتن کیا مونس زہبتنہ اینا زہبتنہ یا بناتی اے میری بیٹیو تم کہاں گئی تھی البناتو زہبنہ چاہے مذکر ہو چاہے مونس جمع ہو تو وہ زہبنہ ہی کہیں گے زہبنہ لی زیارت المدیرتی ہم پرنسپل کی زیارت کیلئے گئی تھی یعنی پرنسپل کو ملنے گئی تھی الاب امشیت انہ مشا یمشی میمشی نہیں آمد ہے مشا یمشی پیدل چلنا ٹھیک ہے چلنا امشیت انہ کیا تم پیدل گئی تھی زہبنہ بس سیارت یا تم گاڑی کے ذریعے گئی تھی البناتو مشینا ہم پیدل گئی تھی لئی انہ کیونکہ بیتہا قریبن ان کا گھر قریب ہے من مدرساتی نا ہمارے سکول سے ہوا بین المسجدی وال مسجدی وہ مسجد اور سکول کے درمیان میں ہے الاب اوجد تنہا فیل بیتی وجد یجیدو پانا وجد یجیدو پانا اوجد تنہ اوجد تنہ کیا تم نے پایا ہا اس کو فیل بیتی گھر میں کیا تمہیں وہ گھر میں ملی البنات نام جی ہاں وجد نا ہا ہم نے انہیں پایا جلس نا ہم بیٹھی اندہا ان کے پاس سلس ساعت نصف آدھے کو کہتے ہیں اس کے بعد جو ایک بڑا تین ایک بڑا چار ایک بڑا پانچ یہ بڑے جو شروع ہوتی اس کے لئے فولن کا وزن اصل میں استعمال ہوتا ہے فولن سلوس ٹھیک ہے روبو ان فولن کا وزن خمس اسی طرح سدوس تو این پر ساکن بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی لیکن زیادہ جو ہے وہ این پر پیش کے ساتھ پڑا جاتا ہے سلوس تو یہاں پر آپ دیکھیں سل سلسن لام ساکن کے ساتھ ہے یعنی جلسنا اندہا سلسا ساعتن ہم ان کے پاس ایک بڑا تین گھنٹہ بیٹھیں یعنی بیس منٹ ٹھیک ہوگی نا یعنی سلس گھنٹہ کیا ہوگا بیس منٹ ہم ان کے پاس بیس منٹ بیٹھیں وَخَرَجْنَا مِنْ بَیْتِهَا اور ان کے گھر سے نکلیں فِسَاتِ الْخَامِسَتِي پانچ بجے اور ان کے گھر سے پانچ بجے باہر نکلیں وہ دیکھیں سیرہ آگیا کیا تم نے دیکھا ماں آئی ہے اس دوران میں اور وہ سوال کرتی ہے مِنْ سَتَا مِنْ سَتُن کہتے ہیں جھاڑو کو کیا تم نے جھاڑو دیکھی بَحَسْتُ انْحَا بَحَسَ بَاحَسَ یہ جب ان کی پریبوسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا بَحَسْتُ انْحَا میں نے اس کو ڈھونڈا کثیراً بہت زیادہ وَمَا وَجَتُ تُحَا لیکن اس کو نہیں پایا لیکن اس کو نہیں پایا سوال پھر بولتی ہے اَنَا وَدَاتُ هَا وَدَا یَدَاؤ رکھنا اَنَا وَدَاتُ ہَا میں نے اس کو رکھا تَحْتَ السُلَّمِ سیڑھیوں کے نیچے سُلَّم سٹیرز میں نے اسے سیڑھیوں کے نیچے رکھا حاضر سباہی اس صبح میں نے اس صبح اس کو سیڑھیوں کے نیچے رکھا مرمان یا امی اے امی جان امی جان اَفِسْ سَلَّا جَتِي کیا فریج میں مَا اُن بَارِ دُن ٹھنڈا پانی ہے اَفِسْ سَلَّا جَتِي مَا اُن بَارِ دُن کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے ناہنو اتاشن ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں الام ماں کہتی ہے اب شیر اب شرا یو شیرو خوش خبری دینا ٹھیک ہے اور یہ اس سے فیلہ امر ہے اب شیر یعنی اس کے معنی ہوں کہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا گوڈ نیوز یا جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈانٹ وری اس طرح کے یعنی افشر گوڈ نیوز خوش ہو جاؤ ڈانٹ وری فیہا ماؤن باردن اس میں بڑا پانی ہے وہ اسیرو بر تو کالن اسیر کہتے ہیں جوس کو اسیر جوس سو اس میں اس کے عدی نے کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ انہی آسرو خمرن آسرو میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب نچوڑ رہا ہوں تو نچوڑنا اس سے اسیر یعنی جوس اسیرو برتو کال برتو کال کہتے ہیں مالٹے کو یعنی اس میں اورنج جوس ہے تو خوش ہو جاؤ اس میں تھنڈا پانی اور مالٹے کا رس ہے یعنی ہوتے جوا کریں گے تو پھر ذرا عجیب سا لگے گا سمپلی آپ کہیں اس میں ٹھنڈا پانی اور اورنج جوس ہے یہ تھا حسن جی ہمارا انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز اور جو پچھے سبق کی ہماری دو ایکسرسائز رہتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی جو فرمائے اصل میں ایک فیل کرنے کے بعد اس کی تو ایک گردان ایک پکی کر لینے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی فیل سے کوئی گردان آئے گی چاہے وہ صحیح فیل کی ہو چاہے غیر صحیح فیل کی ہو آپ کے لیے اسے کرنا مشکل نہیں ہوگا تو فوکس کریں کسی ایک فیل پر کسی ایک فیل سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تا سے کیا مراد ہے تو سے کیا مراد ہے نا سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اس سے آپ فورت اور پر سیکھیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ قرآن میں جید ہے جب ٹیکس آپ کے سامنے آئے گا تو اور آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے سبحانکاللہ ہماری حمدی کا اشہدو اللہ الہ الاہ الا انتا استغفر اوکا و تبوئی رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًّ لِي أصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا